اسلام علیکم حیرت کیر میں خوش شامدین دوستو آج کا نسخہ جوڑوں پٹھوں اور کمر کے درد یا ایسے لوگ جو دن رات اپنے جسم کی دردوں میں تھکے الجے رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ترین نسخہ ہے یعنی کہ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہمارے کندے کھیچے ہوئے ہیں، ٹانگیں کھیجی ہوئے ہیں، اصحاب ہماری کھیچے ہوئے ہیں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ کوئی ہماری ٹانگوں کو دبائے یا رات کو سوتے ہوئے بار بار بستر پر ٹانگی پٹخنا ان دوستوں کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کامیاب اور بہت ہی مفید ترین ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بہت ہی سادہ اور آسان سا نسخہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین حضرات جو پرانیلی کوڑیا، کمر کے درد اور حمل کے بعد کی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بلا خوف استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی فائدہ پہنچ جاتا ہے اس کے علاوہ وہ افراد جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں یعنی کہ ان کا خونگاڑا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھ چکے ہیں، یوریکیسٹیٹ کا شکار ہو چکے ہیں وہ افراد بھی اس نسخے کو استعمال کریں انشاءاللہ فضل خدا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس نسخے کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے انتہائی سادہ سا نسخہ ہے تو صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ حلدی لینی ہے آپ نے پچاس گرام اور کچور آپ نے لینی ہے پچاس گرام یہ دونے چیزیں آپ نے سالم لینی ہے یعنی کہ ثابت لینی ہے پیسی ہوئی آپ نے نہیں لینی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیسی ہوئی ہوتی ہیں اس سے ملاوٹ کی گئی ہوتی ہے تو لہٰذا آپ نے اس کو خود پیسنا ہے اور یہ صفوف آپ نے آدھا چمچ ٹھیک ہے آدھا چمچ یہ صفوف اور ایک سے آدھا چمچ دیسی گی ایک کپ گرم میٹھے یا پھیکے دودھ میں ملا کر آپ سمود پہت شام استعمال کریں انشاءاللہ فضل خدا بہت ہی لا جواب اور بہت ہی بہترین نسخہ ہے تو آج کیلئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ